نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنوٹوب چینل سنوال اجوٹیک میں دوستو بات کریں گے ایم پی دسیو باری بورڈ ریجلٹ دوزار بائس کو لے گا ایک سب سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ریجلٹ کی تاریخ فکس ہو چکی ہے یعنی دو تین دن کا ہی سمیہ باقی ریجلٹ کو جاری ہونے میں اور کتنا پرسنٹیج ریجلٹ رہے گا دسیو باری کے سبی چھاتر آپ پر پاس ہوں گے پاس ہونے کے لئے کتنے نمبر آپ کو چاہیے بونس انگ کس کی ساتر کو ملے گا سب سے بڑی بات تو ہے کہ آپ کو بونس انگ کس کی ساتر کو ملے گا اور کون کون سی سبجیکٹ میں بونس انگ دیا جائے گا کتنا دیا جائے گا یہ ہے سب سے بڑی بات تو تو یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی جو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں یہاں پر دیکھ سکتے آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر نیوز ایٹین کے دوارہ یہی جاری کیا گیا ہے daar ایم پی جو بارڈ بونس مارک کتنے آپ کو دیا جائیں گے ہیں کہ ایم پی بارڈ کے جو باری کے جو ریجلٹ میں اس بار کتنے بونس آپ کو ملنے وال ہیں دستی کو بھی ملنے گے یا باری کو بھی ملنے گے یہ بھی جانے گے کس پیپر میں کتنے انگ آپ کو دیا جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جلد ہی ایم پی بارڈ دستیو بارے کا جو پریکشتا پرین confort وہ جاری کیا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دس سے پندرہ اپریل کے بیچ جاری ہونے کی یعنی دس سے پندرہ اپریل کے مدھے میں ریجلٹ جاری ہونے کی سمباؤنا بتائی جارہی ہے اور یہ ہم لائیو رہیں گے او دن جسے دن ریجلٹ جاری ہوگا تو لائیو رہیں گا لائیو کا حساب ضرور بنیے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جلد ہی دسی اور باری کا جو ریجلٹ ہے وہ گوشنا کرنے والے ہیں اور ہائی اسکول اور انٹرین اسکول کے جو چھاتروں کے اس بار بونس مارکس دیے جارہے ہیں یعنی جو دسی اور باری کے دونوں چھاتروں کو یہاں پہ دونوں کلاس کے چھاتروں کو بونس ہنگ اس بار مل رہا ہے تو کتنا کتنا ملے گا یہ جانیں گے ایم پی بورڈ دسی اور باری کے جو کوپیا چیک چیک ہو چکے ہیں یعنی آپ کے جو ملیانگن کا کاریہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے یعنی تھوڑی بہت اور باقی ہے وہ بھی ہونے والی ہے ملیانگن کے دن پہلے دن سامنے آئی تھی کہ کچھ پیپر کے کیوشن غلط ہے جس سے چھاتروں کی پریکشیاں اچھا نہیں گیا جن چھاتروں سے اتر بنتا تھا وہیں چھاتر بھی نہیں لکھ پایا کیونکہ پرسن غلط تھا اور اتر کہاں سے لکھتے یہ ہے ویدھارتیوں کا کہنا ہے یہ دیکھتے ہوئے ادھیکاریوں نے ان ویسے ہو کہنے کہ چھے ویسے ہو میں سے چھاتروں کو بونس ہنگ دینے کا یہاں پہ فیصلہ کی آپ کون کون سے یہاں پہ چھے ویسے ہے یہ جانیں گے تو کمپلیٹ آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو بونس کس پرکار سے ملنے والے کس کس پیپر میں آپ کو کتنے بونس انگ ملیں گے سب سے زیادہ گلتیا ہوئی ہے ایم پی بورڈ کے باری کی پریکشیاں میں ایم پی بورڈ جو انٹرمیڈر جو باری کے جو کلاس ہے ان کے کئی ویسے میں گلت سوال پوچھے گئے ان سبھی کو بونس انگ ملیں گے جتنے انگ کا سوال تھا وہیں دیا جائے گا دی آپ کا ایک کیوسن چھے نمبر کا ہے تو چھے کے چھے کے نمبر آپ کو ملنے والے ہیں یہ ہے پوری ریشت پہلی بات تو کریں پھیجیس کی تو پھیجیس میں پرسن سنکیہ ایک جی کا ای ہے اس میں بونس ملے گا دوسرے کا دوسرا ہے اس میں ملے گا پرسن سنکیہ سولہ میں گلتیا رہی اس کے لئے سبھی کو بونس انگ ملے گا پرسن سنکیہ سولہ کے تین مارکش کا تھا یعنی کہ تین مارکش کا تھا اس میں تین نمبر آپ کو دیے جائیں گے اب بات کریں کیمیشٹری یہ تو ہو گئی پھجیس کی پرسن سنکیہ ایک کا ای دو کا دو اور پرسن سنکیہ سولہ یعنی کہ یہ تین کیوسن گلت تھے یعنی کہ تین کیوسن سے آپ کے مارکش ہیں اور بھی اچھے آنے والے دیکھ لیں کتنے مارکش کے کیوسن کیمیشٹری کی بات کریں تو پرسن سنکیہ بارہ کا ویکلپک سوال سلیبس میں نہیں تھا ایک تو بارہ میں ملے گا ایک پرسن سنکیہ سترہ کے ویکلپک سوال کا کرمہ دو گلت تھا اس کے لئے بونس دیا جائیں گے یعنی کہ بارہ اور سترہ دو کیوسن یہاں پر بونس ملنے والے ہیں کیمیشٹری کی میں اس کے بعد میں بات کریں بائیلوجی بائیلوجی کی جو پرسن سنکیہ ساتھ ہے دو کا سیون اور اتر میں دس پھیجدی کی جگہ نبی پھیجدی مانتے ہو ملیانکن کا کیا جائے گا یعنی کہ اتر کا آپ کا جو دس پھیج دیا اس کو نبی پھیج دی مانتے ہو ملیانکن نے کیا جائے گا تو یہ ایک بونس آپ کو یہاں پر ملے گا اور اس کے علاوہ تیسرے کا ساتوہ اس میں ملے گا ایک یوکیلیٹکس کا پودا کہلا ہو جو کیلے کا پودا لکھنے کا یہاں پر کیا کیا گیا تھا والوں کا انگ دیا جائے گا اوکے تو یہ دو اس میں دو دو مل رہے ہیں بزنیس اسٹیڈیز میں ملیں گے آپ کو ایک میں ایک کیوشن جب پہلا کا سولہ ہے کم کیے گا اس میں پہنچا گیا تھا اس کے لئے ایک بونس انگ آپ کو دیا جائے گا ہندی کی بات کریں تو ہندی میں بھی ہے دو کا چار صحیح اتر میں گلتی تھی اس کے لئے بونس انگ ملے گا انیمل ہسبیڈری اینڈ ملک ٹیڈ اس ویسے میں پانچ سوال گلت پہنچے گئے تھے سبی کے لئے بونس انگ دیا جائے گا تو جس کے بیاس یہ بھی سہ ہے اس میں تو پانچ سوال گلت تھے اور سبی میں بونس انگ ملے گا اور اس کے بعد میں بات کریں ایک ویسے میں بونس مارکس اور دیا جائیں گا دسوی کے دسوی کے چھاتر جس کے ایک ویسے میں بونس انگ دیا جائے گا اب کونسی ہے سب سے ادھیک گلتیاں میت کے پرسن پتر ہوئے ان کی میت میں آپ کو بونس انگ ملنے والا ہے جس سے کافی بچے پاس ہونے کی سمباؤنہ نہیں رکھتے پہلے دن قریب بارہ سو کوپیوں کا ملیانکن سب سے ادھیک سکھ سکھ دورا جاتا گیا ہے لیکن اس ویسے میں کئی سوالوں کی گلتیاں رہی ہے ایم پی بورڈ کی جو کلاس دسیو کا جو پیپر ہے پرسن سنگیہ ایک میں فرسٹ دو کا چار فائف چار کا ون دو اور چار کا ون اور دو ہے اور دو کا چار اور پانچ یہ فرسٹ کا یہ کہہ پانچ کا تین گلت تھے ان سبی کے لئے سٹوڈنٹوں کو ایک ایک انک دیا جائے گا یعنی کہ آپ کے جو میت میں مارکس ہے وہ بھی بڑھنے والے ہیں تو انہیں ان کیوسن میں آپ کو بونس انک دیا جائیں دسیو اور باری کے دونوں کو دیا جائیں گے تو اثر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بونس انک بلکل بھی سمجھ میں آئے ہوں گی سمجھ میں آئے ہوگا آپ کو اور بات کریں کہ پرسنٹیج ہے اس بار زیادہ جانے والا ہے نببہ سے ایٹی فائف سے نببہ کے آس پاس پسنٹیج جانے والی ہے اوکے تو یہ تھا آپ کا بونس انک آپ کا جو ریجلٹ ہے دس سے پندرہ کے مدنے بتایا جا رہا ہے بٹ بیس تک تو آسانی ہے کہ بیس تک آئی جائے گا ریجلٹ اور جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ سیشن میں آپ پہنچ سکتے ہیں اور سبھی چاتروں کی پاس ہونے کی یہاں پہ پوری پوری چانس لگ رہے ہیں اوکے گئیس تو پلیج لائک سے سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو